نمازکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کو ہمارے چانل پہ بہت بہت شوالت کرتے ہوئے آج اس ویڈیو پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک سٹاک جس پہ تیجی آ سکتی ہے اور تیجی آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو پہ اس سٹاک کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں تیجی آنے کے کیا ریزن ہے اس ریزن کو بھی میں آپ کے سامنے ویڈیو لائز کرواؤں گا جس سے آپ کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے سٹاک مارکٹ میں ایسا کوئی بھی ٹولز نہیں بنا ایسا کوئی بھی انڈیکیٹر نہیں بنا ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں بنا جو آپ کو ٹاپ بتا سکتا ہے اور کوئی آپ کو باٹم بتا سکتا ہے کہ بس یہیں سے یہ سٹاک آپ کو تیجی دکھائے گا بس اس سٹاک میں اتنی تیجی کافی ہے اب یہاں سے یہ سٹاک ایک روپیہ ہلے گا نہیں نیچے گرے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا یہاں پہ اس سٹاک پہ کیوں تیجی آئے گی اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو سٹاک میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں وہ سٹاک فنڈامنٹلی ایک باہترین کمپنی ہے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے چلی سب سے پہلے فنڈامنٹلز کو چیک کرتے ہیں دیکھئے کہ سمال کے کمپنی ہے آپ کو میں لارچ کے پر سٹاک ابھی نہیں اس ویڈیو پر انکلوڈ کر رہا ہوں بکوز آپ نے دیکھا ہوگا نپٹی پر جتنے بھی لارچ کے پر سٹاک ہیں سبھی آلیڈی چل چکے ہیں تو کیا آپ کو کانفیڈنس لگتا ہے کہ ان سبھی سٹاک پر بائی کیا جائے اور بائی کر کے بیٹھا جائے جس سے کہ آپ کو پیسے نکل کے آئے ایسا نہیں لگتا ہوگا تو انڈیکس اگر نیچے آئے گا یا پھر کانسولیڈیٹ کرے گا تو پھر سٹاک کیسے نکل سکتے ہیں کیونکہ سٹاک ہی انڈیکس کو چلاتے ہیں انڈیکس سٹاک کو نہیں چلاتے ہیں اس چیز کو آپ کو بھی پتا ہے یہ کوئی بڑی بات میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں سب سے بڑا چیز ہے کہ پانچ ہزار کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے اس کمپنی کا بٹ اس سٹاک کا ہائی ہے چھے سو پچاس کا اس سال کا بس ایسا دیکھنا ہے کہ کمپنی ڈیٹ سے لدی ہوئی ہے اور پرموٹس کیا اپنا مال بیچ رہے ہیں پرموٹس نے اپنی ہولڈنگ کو کٹا ہے پلیس کیا ہے ایسا اگر رہے تو پھر کتنا بھی بہترین سٹاک رہے میں اس سٹاک کی بلکل ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں انا میں اس پر ویڈیو کمپوز کرتا ہوں کبھی بھی اپنی نہیں دیکھا ہوئے کہ یہاں پر پرموٹس کی ہولڈنگ 30% 25% پلیس جہر میں اس سٹاک کا آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کبھی نہیں دیکھئے گا کیونکہ ویور جب ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ان کے ٹرسٹ کو کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے بیسک سٹاک آپ کو یہاں سے بہت زیادہ اوپر نہ جائے بٹ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے ایک دگی ہوئی کمپنی پر پیاسے لگا دیے سائد پیسے نکلی آنا لگے ایسا ہو نہیں سکتا تو اسی لیے سٹاک ایک اچھا اچھے خاصے جگہ پہ ہے کیوں ہے تو سب سے پہلے سٹاک کی میں آپ کو نام دکھاتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس پر تیجی کیوں آئے گی سینچوری ٹیکسٹائل ان انڈسٹریز لیمیٹیڈ ہے بہت بہترین کمپنی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی آپ نے دیکھا ہوگا انگیز ڈن ڈا مینی فیکچر آب ٹیکسٹائلز سیمنٹ اس کے بعد پلپ ڈ پیپرز ڈ ریال اسٹیٹ ڈ والی بہت ساری کام یہ کرتی ہے کیوں تیجی آئے گی تو دیکھئے اس کا یہ لائن دیکھئے یہ یلو کلر کی لائن 50 ڈے کا موبنگ ایبریج ہے اور یہ 200 ڈے کا موبنگ ایبریج ہے دونوں پہ کراس آور جنریٹ ہونے والی ہے آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں میں تھوڑا سا جوم کرتا ہوں آپ دیکھئے سکرین پہ یہاں پہ کراس آور جنریٹ ہونے والی ہے سٹاک پہ اگر یہ کراس آور پوری طریقے سے اسے جنریٹ ہو جاتی ہے تو آپ سمجھئے کہ کیاں سے تیجی ہونے کی بہت زیادہ گنجائی سے کیوں تو جب ہم لوگ پیچھے کے چارٹ سٹیکچر کو دیکھیں گے تین سال کا تو آپ کو نجر آئے گا اس سے پہلے دو کراس آور جنریٹ ہوئے تھے ایک کراس آور آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں سے ایک چھوٹا سا مومنٹم دیا تھا سٹاک نے اس کے بعد سٹاک تھوڑا سا دھیما ہوا بٹ جب یہاں پہ کراس آور جنریٹ ہوا آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے بعد سٹاک نے ایک بہترین ریٹرن لوگوں کو نکال کے دیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ سٹاک یہاں سے تیج ہو سکتا ہے ساتھی ایک جو ہرڈل تھا اس سٹاک کا یہاں سے نکال چکا یہاں پہ دیکھیں اسٹاک نے اچھا مومنٹم دیا تھا اسٹاک دیکھیں کہاں پہ تھا یہ تھا چار سو چار سو دس چار سو بیس کے آسپاس میں چار سو بیس کے بعد میں یہ سٹاک بہت تیج ہوا اور سٹاک کا ہائی آپ دیکھئے گا تو آپ کو مجھا آ جائے گا ساڑھے چھے سو تک سٹاک کا ہائی بنایا سٹاک نے سکسٹین سکس ہنڈریڈ کا ساڑھے چار سو ساڑھے چھے سو کہاں سے اس سٹاک نے بریک آؤٹ کیا تھا تو آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے جو کراس اوبر جنریٹ ہوئی تھی وہ چار سو دس کا ہی رینج تھا سٹاک ابھی کہاں پہ ٹریڈ کر رہا آپ سکرین پہ دیکھیں گے سٹاک کی ٹریڈنگ اگدم اسی رینج پہ ہو رہی ہے 406 پہ 420 پہ کراس اوبر بھی جنریٹ ہوگا اور سیم کنڈیشن جو یہاں پہ بنا تھا وہی کنڈیشن آپ کو 420 پہ اس جگہ پہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہی وجہ ہے اس سٹاک کی تیجی کی تو تیجی آنے سے پہلے میں سٹاک بتا رہا ہوں جرور آپ اپنے وچ لسٹ پہ ہو یا پھر اگر آپ کو من کرتا آپ کی سٹاڈی اور انالیسز کہتی ہے کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا اور اس سٹاک پہ بنا جا سکتا تو بنیے گا اور سٹاک کی ریلی کا انجوائی کیجئے گا پھر آپ کو کیا پتہ یہ ساڑھے چھے سو کا ٹارگٹ دکھا دے ٹائم لے گا بڑھ ٹائم لینے کے ساتھ سٹاک میں چلنے کی پروبابلیٹی بہت زیادہ ہے ایسے ہی ٹیکنیکلی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھ کے انمال لگا کے اپنی سٹاڈی اور انالیسز جب آپ کا پرفیکٹ ہونے لگے گا تب آپ سٹاک مارکیٹ پہ آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا ہے کہیں پہ بھی ٹکس لینے کی جورت نہیں پڑے گی ایوین کسی کا چینل آپ کو دیکھنے کا دیکھنے کی جورت نہیں پڑے گی وہ چاہے ہمارا چینل ہو چاہے اور دیتنے بھی چینل سو جہاں پہ اپ ڈیٹ آتی ہے سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ڈیو ہے پوائنٹ آف ڈیو رکھنے کا رائٹس ہے لیکن آپ اسے دیکھ کے سرپ بائی سے نہ کیجئے گا چیزوں کو سمجھئے گا میں آپ کو ویزوالائز کرایا اسی لیے کہ آپ اس چیز کو سمجھے اور کہیں پہ بھی اگر اس طرح کا پیٹن اس طرح کا چارڈ اس طرح کے کراس آور اس طرح کے بہت ساری چیزیں آپ کو اگر نجر آئی اور اگر آپ کا انومان صحیح لگا تو سٹاک میں کیا ہوگا آپ کو ایک بہترین تیجی دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھا یہ سٹاک جو سٹاک آپ کو تیج ہو سکتا ہے والی رسٹ میں سامل ہوا ہے یاد رکھئے گا چار سو چھے پہ میں آپ کو الیٹ کر رہا ہوں چار سو بیس کے بعد میں کراس آور بھی جنریٹ ہوگی اور چار سو بیس میں جہاں سے تیجی اگلے بار ہم لوگوں نے دیکھی تھی چھے سو کی جو کی اس کا ہائی تھا اس سال کا وہاں سے یہ سٹاک تیج ہو سکتا تو سٹاک پہ بنیے گا تو فور ہنڈڈڈ سے نیچے کا سٹاپ لوس مینٹین کیجئے گا تری نینٹی کا اور سٹاک پہ دیکھئے گا ہو سکتا اچھا خاصا مومنٹم آپ کو دیکھنے کو ملے چلی دیکھتا ہوں اس سٹاک کیا کرتا آگے پافورم آپ بھی یاد رکھیں ہم بھی یاد رکھتے ہیں اس سٹاک کو اور دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس سٹاک پہ اس سٹاک والی جو ریویو تھی اور ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کو سیئر کیجئے ان لوگوں تک جو سٹاک مارکٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں چاکے ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سٹاڈی انالیسیس بھی کر سکے تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے بہت بہت دہنے واد ہمارے چینل ویڈیٹ کرنے کے لئے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سٹاک پہ بننے سے پہلے اپنے سٹاڈی انالیسیس جرور کیجئے گا یہ میرا ڈسکلیمر ہے Thank you